اسی جنگل میں مسلسل چند دنوں سے بارش ہو رہی تھی اسی جنگل میں ایک ٹونی چیریا اپنی ممی کے ساتھ آتی تھی ٹونی چیریا کی ایک بہن بھی تھی اس کا نام تھا پنکی چیریا تو بھائر کا موسم بہت اچھا تھا چیریا اپنی ماں سے کہتی دیکھو نا بھائر کا موسم کتنا اچھا ہے آپ تو کوئی تلیوی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے تو ٹونی کی ماں کچن میں جا کے سموسے بنانے لگ جاتی ہے دوسری طرف ٹونی اور ٹونی کی بہن پینکی کو بہت بھوگ لگ جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس کچن میں جاتے ہیں اور دوسری طرف ٹونی کی ماں ادھر سموسے بنا رہی ہوتی ہے وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہمیں بہت بھوگ لگی ہے سموسے کب تک بنیں گے سموس کی ماں کہتی ہے ابھی بس بڑھے ہی ہوا لے ہیں تو بھوگ جاؤ بہت زیادے اور لذیذ دار سموسے بنا رہی ہوتی ہے جب بن جاتے ہیں تو ان دونوں کو اپنے پاس بھولاتی ہیں اور سموسے کھانے کے لیے دیتی ہیں وہ لوگ پیٹ بھڑ کر سموسے کھاتے ہیں ان قسموں سے بہت مزدار لگتے ہیں وہ لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان کی ماں کچن کا سارا سمان سمیٹھ کے سونے چلی جاتی ہے بارش بہت مسلسل ہو رہی تھی سب لوگ سوئے ہوئے تھے بارش کافی دن سے شروع تھی اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو تونی کے گھر کا راشن سارا ختم ہونے لگ گیا اور تونی کو بہت بھوک لگی تھی تونی اپنی ماں سے کہتی ماں مجھے بھوک لگی ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو نا تو اس کی ماں بہت تیز بارش میں باہر جاتی تو وہ ایک باغ میں پہنچتی ہے تو وہاں اسے ایک انڈے کی پلیٹ نظر آتی ہے تو وہ انڈے گھر لے آتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اس کا کھانا بناتی ہے تو وہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اپنی ماں سے باہر جانے کی زید کرتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا آپ نے نہیں جانا آپ بیمار ہو جاؤ گے تو ایک دفعہ اس کی ماں اسی بارش میں باہر کھانا دونے گئی تھی لیکن وہ اپنی ماں کی گیر مجھوڑی میں گھر سے باہر نکل گئے جب اس کی ماں راستے میں آ رہی تھی تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچے بارش میں نہا رہے ہیں تو اس کی ماں نے انڈانوں کو کر لے کی آئی اور ان کو جب اس کچھ کپے سے ساتھ دیا اور کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے باہر بہت بارش ہو رہی ہے اور ہمیں بارش میں باہر نہیں جانا چاہیے گھیلے کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمیں زیادہ بخار ہو گیا تو ہمیں ڈوکٹر کے پاس جانا پرے گا اور حسدتال میں ایڈمیٹ ہونا ہوگا تو وہ دونوں اپنی ماں کی بات مان لیتی ہیں بورا لیسن ہمیں اپنے بھرو کی اجانت کے بذہر کہیں جانا نہیں چاہیے ہمیں ڈوکٹر کے پاس جانا نہیں چاہیے